ہلو فرینڈ ویلکم ٹو مائی ویلوگ تو آج کے اس ویلوگ میں ہم جا رہے ہیں پانس دو موڈل پارک شبی بھائی سے ملنے کیونکہ انہوں سے ہم نے میٹ اپ کرنا تھا کافی عرصہ ہو گیا ہے کیونکہ ہم مسروف تھے وہ بھی مسروف تھے تو ابھی چلتے ہیں انہوں کے طرف اور ان سے ملتے ہیں اور آگے آپ بتاتے ہیں کیسے ملتے ہیں دوستو ابھی پانس دو پارک کے بار میں آگیا ہوں اور شبی بھائی کا ویٹ کر رہے ہیں پھر اندر چلتے ہیں آپ بتاتے ہیں آگے کیسے دوستو ابھی ہم انٹر ہو گئے ہیں پانس دو پارک کے اندر ہو گئے ہیں اور شبی بھائی کال پر لگے ہوئے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں تھوڑا وہ وہ ابھی چلتے ہیں اندر بیٹھتے ہیں اور ابھی کیونکہ امڈیکیئر دے کے میں بھی فری ہوں اور یہ بھی فری ہیں کیونکہ انہوں نے اس اس بی کے لیے ٹیس دیا تھا اور وہ الحمدللہ یہ ریکمنڈ بھی ہو گئے ہیں تو ابھی ان سے اسی متعلق ٹھوڑی ڈسکشن کرتے ہیں ڈیٹیل لیتے ہیں ان سے کہ کیا کوئی سین ہوتا ہے کیونکہ ہم بھی سوچتے ہیں آگے کوئی دینٹ ہے اس یہ بھی ترائے ہر جگہ کرنا چاہیے باقی تو ابھی چلتے ہیں اندر ہی بیارتے ہیں اور ان سے ڈسکشن وغیرہ کرتے ہیں موسیقی یہ دیکھیں اور یہ پیچھے جو ہیں سٹیچوز وغیرہ بنے ہوئے ہیں ڈینیسوز کے تو ہمارے تو کسی کام کے نہیں ہے بچوں کے چلنے کے لیے اور ابھی جو ہیں شبی بائی سے ہم تھوڑا پوچھتے ہیں شبی بائی سے کیا اللہ بائی ٹھیک ہے اللہ کا کرم ہے تو یار یہ تھوڑا آپ سے ہم ڈیٹیل لینا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتاؤ آئی ایس اس بی کے بارے میں جناب آئی ایس اس بی میں دو چار تک چیزیں ہوئی ہوتی ہیں جو آپ نے ادھر منٹین کی تو آپ کا کام آئی ایس اس اس بی میں آپ کی پہلی چیز جو میٹر کرے گا آپ کو کانفیڈنس ہے دوسری چیز آپ سنسیبل بات کرتے ادھر اور آپ کی انگلیش پوکن اچھی انگلی ہوگی ہے صحیح ہو گیا آپ ادھر جو بات کرو اس کی سنس بنے آپ کو تھوڑا بہت جنرل لالجز کا بتاؤ بہت زیادہ نہیں اگر تو تھوڑا بہت بتاؤ ورنہ ایس اس اس بی میں جنرل لالجز اتنا میٹر نہیں کرتا آپ کی جو کانفیڈنس اور ڈیٹرمنیشن ہے جو آپ نے ادھر کام کرنا وہ آتا میٹر کرتا ہے آپ نے انبت نہیں آتی کسی پوائنٹ پر آپ کو لیکھتا ہے کہ آپ اس طرح اچھا کرنی پا رہے ہو تو آپ کوئی بات نہیں آپ اپنے اگلے ٹاسک کرو ایس اس بی صرف ایک چیز پہتم نہیں ہوتی آپ کو لے گا کہ انٹریز میں سمجھ ہوتی ہے جیٹیو کے ٹاسک پہ سمجھ ہوتی ہے تو اس طرح سے ایس اس بی کے کافی سارے مرحلی ہیں آپ ایک مرحلہ پار کروکے دوسرا گئے گا آپ کو اپرچونٹریز ملتی رہیں گیا ایس اس بی کے چارجر میں تو آپ اچھا کرو اپنی طرف سے تو انشاءاللہ آپ کے ایس اس بی ضرور لے رول اس کے علاوہ آپ ہمیں تھوڑا پتائیں جی آپ کا کیا کوئی صاحب تھا انٹرویو میں آپ سے کیا پوچھا گیا ہے اور تھوڑا بیسک انفرمیشن بتائیں انٹرویو میں یہی پوچھا گیا ہے پاکستان کے جو افواج پاکستان ہیں ان کے بارے میں سپیکلیشنز چلتی رہتی ہیں کہ پاکستان کی جو افواج ہیں وہ جو ڈیمارکریسی پر اس پر حملہ کر رہی ہیں یا ملتوں میں ڈیفرنٹ وزیر آدم لگا رہی ہیں اپنی وزیر سے تو ایس اس کے اوپر میں نے اس بات کو نگیٹ کیا اور میں نے کہا کہ وہ پورا ادارہ نہیں ہوتا وہ صرف دو چار پر بھی ہوتے ہیں اور اگر قانون پر مضابع انتظام مل رہی ہے انتظام ملن چاہیے تو انہوں نے مجھ سے اسی بات کے زیادہ بات کی اور انہوں نے مجھ سے نکلوانے ہی کوشش کی گئے لیکن میں نے چونکے بات نہیں کی تو الحمدل اللہ انسلیکٹڈ اور اللہ اپلا کر رہا ہے صحیح ہو گیا اس کے علاوہ آپ رکمنڈ بھی ہو گیا اور آگے آپ کو میڈیکل وغیرہ بھی سب کچھ ہو گیا تو آپ کی جوائننگ وغیرہ کا کیا کوئی صاحب ہے جوائننگ کا یہی صاحب ہے انشاءاللہ اس کی ٹونٹی فورٹی ایٹھ لانکورسہ اس کی ٹونٹی فرسٹ پر اکٹو پاسنگ آؤٹ ہے اس کے بعد ٹام اینڈ ہوگا تو اس کے بعد ہماری جوائننگ آرموسٹ ٹین تھ نومیمبر کے بعد شروع ہو گیا اور باقی آپ ہمیں تھوڑا بتا دیں کہ آپ نے تیاری وغیرہ کا کیا کوئی تھا آپ کا شیڈیول کیا تھا تیاری اس کا تیاریح ہوتی ہے اپ volunteering جات thấy سورٹ سورٹ میں اچپ Brent آپ کا خورپ شروع کرتے ہو گے تو کانفیٹن سے سپوکن انگلیش ہوگی تو آپ کلیئر کرتے ہوگے تو میں نے سپوکن انگلیش کے کافی سارا اپنا دور اکھا میں ٹاپکس دیتا تھا ہمکے بولتا تھا تو اس طرح سے میں نے سپوکن انگلیش اپنی بیتر کی ہو رہا ہے میں نے جنرل آجس کی چیزے لکھ کے یاد کی تو میرا یہ شیڈیول تھا کہ میں نے آخری ایک مہینے میں اس اس بی کے کافی اس کا برزور دیو آتا ہے اس طرح سے میں نے تیار کے تنزیل تھا ٹھیک ہو گیا تو ابھی شبی بھائی نے میں سارا سین پتا دیا کہ کیا انہوں نے کیا میکس اگر آپ کے پاس مہینہ ہے تو آپ بہت اچھی طریقے سے تیاری کر سکتے ہیں اور جو ہے آپ کو بہت زیادہ جنرل نالیج کی بھی بہت ضروری نہیں ہے امپورٹن چیز جو ہیں جو بہت ضروری ہیں وہ اپ ڈیٹس بغیرہ یاد کرنے سب کچھ تو بہت اچھا لگا بھائی سے بات کر کے ڈسکشن کر کے تو آج کا بلوگ یہیں پہ انڈ کرتے ہیں واقعی ہمارے ساتھ ہی نے ایسی مزید بلوگ کیلئے آج تک کے لئے اللہ حافظ